نوشکار دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے بہت بہت شواگت ہے جہا دوستو چوتھے چڑھن کی بوٹنگ جو ہے سولہ دسمبر کو ہونی ہے ایسے میں پندرہ سیٹوں کے لیے بے ادھے چڑھنوں کی پون سوار مقابدہ ہونا ہے کیونکہ سوار ماں گڑ بندن ہے اور اگر بات کریں تو کون کہاں سے چناب لڑ رہا ہے اور کون کہاں سے جیت سکتا ہے بے ادھے چوک آنے والے آنکرے نکل کا سامنے آ رہے ہیں چنابی پر چار تھم چکا ہے چوتھے چڑھن کے لیے اور تین چڑھنوں کی بوٹنگ بھی سماپت ہو چکے ہیں اور اگر بات کریں تو چوتھے چڑھن کے لیے سولہ دسمبر کو پندرہ سیٹ پر بوٹ ڈالے جانے ہیں پندرہ سیٹوں پر سولہ دسمبر کو چنابی میدان میں دو سو اکیس پٹیاسی سوار چنابی میدان میں ہیں اگر بات کریں تو کافی مہت پون بیجی پی کے لیے یہ جو چڑھن ہے وہ کافی مہت پون کہو کہ بیجی پی یہی سے جیت چکی تھی دو ہزار چودھا کے اندر لیکن دو ہزار انیس کے لیے کیا آنکڑ بنتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے لیکن بات کریں تو دومری سے جامور پر تیاسی جگرنات مہتو لگاتا چوتھی جیت کرنے کے لیے ایک باپر سے دومری سے ہی جامور پر تیاسی ہیں اگر دو ہزار چودھا کی آنکڑیں بھی دکھائیں آپ کے لیے تو بیجی پی نے ان پندرہ سیٹوں میں سے بارہ سیٹیں حاصل کی تھی اور جبکی یہاں پر جے ایم ایم نے ایک اور آرسو پارٹی ایک اور ایک جو سیٹیں وہ ان کے خاتے میں گئیں اگر آپ کو ان پندرہ سیٹوں کے تازہ آنکڑیں دکھا دیں بھکارو سیٹ کے گھر بات کے دے ہم مقابلہ بیجی پی اور کانگریز کی بیچ کڑا مانا جا رہا ہے اور دو ہزار چودھا میں بیجی پی نے سیٹ کو حاصل کیا تھا اگلی بدان سفر سیٹ کی بات کے دے چندن کیاری یہ مقابلہ امر کمار واؤری بہجفہ اما کانت رجک آرسو اور بجے کمار رزوار جو ہے جھامو پتیاسی ان تینوں بڑے دلوں میں اس بار ترکونی مقابلہ ہے حالانکہ اس سیٹ کو دو ہزار چودھا میں یہاں پر جے بی ایم نے جیتا تھا اور انہوں نے سمرتن کیا تھا بی جی پی کو دو ہزار چودھا کے اندر لیکن دو ہزار انیس کے لئے آقرے بدل سکتے ہیں اور سیٹ کو جے ایم ایم جیتا نظر آ سکتا ہے کیونکہ اس پر کب جا ہے جے ایم ایم نے جیتا تھا لیکن سمرتن بی جی پی کو ملاتا اس کارن سے یہاں پر جے ایم ایم کا پلرہ بھاری نظر آرہا حالانکہ اس بار بی جی پی سے یہاں پر اگر بات کے تو منطری یہاں پر رہے ہیں اور منطری یہاں سے میدان میں ہے کہنا چاہیے کہ بی جی پی بھی یہاں پر اپنی شاگ بچانے کے لیے بے ادی چونتی پور اس چنن کو مانا جا رہا ہے دھنبات کے اگر بات کے تو دھنبات سے راج سنہ باجپا اور منہ لال ملک جو ایک کانگریس یعنی ڈبل مقابلہ ہے اور دونوں بڑی پارٹیوں میں یہاں سے مقابلہ حالانکہ دو ہزار چودہ میں اس بی جی پی نے سیٹ کو جیتا تھا لیکن اس بار کانگریس کی پکش میں سیٹ جا سکتی ہے اگلی وزن سفہ سیٹ کی بات کے تو گریڈ یہ جبدان سفہ سیٹ ہے اس پر بی جی پی نے دو ہزار چودہ میں کبجا کیا تھا لیکن اس بار کیا آخرے بنتے نظر آ رہے ہیں اگوافر سے وہی کانگریس بی جی پی نے اگوافر سے اتارے ہیں سودیب پہ کمار جھامو پٹیاسی کڑا مقابلہ ان کو دے سکتے ہیں حالانکہ بی جی پی کا یہاں سے پندرہ بھاری نظر آتا نظر آ رہا ہے اور اگر بات کے در تونڈی سے تونڈی بی دان سفہ سیٹ سے راج کرو مہتو آرسو پارٹی مدورہ ساد مہتو جھامو اور بکرم پانڈے بھارٹپا اور ڈاکٹر سوہ احمد جی وی ایم سے پٹیاسی چنابی میدان میں ہے اور اس سیٹ کو آرسو نے جیتا تھا اپنی ساگ بچانے کے لیے اور اپنی پہچان بڑھانے کے لیے یہاں پر راج کرو مہتو ایک واپس سے جیت سکتے ہیں تو آرسو پارٹی یہاں سے جیت سکتی ہے یہ ارمان ہے اور یہ آپ نے ہیں جھارکن کے چوتے چرن کے لیے اگر بات کے تو اگلی سیٹ ہے مدھوپور مدھوپور بہت دلچسپ سریٹ ہے کیونکہ مقابلہ منتریوں میں ہے اور بھاچپا کے یہاں پر برطمان منتری راج پالیبار بھاچپا منتری ہے اور پورو منتری یہاں پر حاجی حسین ہنساری جھامو اور پٹیاسی ہیں اور گنگر نارائن سنگھ آرسو پٹیاسی یہ تینوں میں ترکونی مقابلہ ہے حالانکہ بی جی پی اور جی ایم ایم میں ہی کریٹک کر ہے اور کہنا چاہیے کہ بی جی پی یہاں سے اس سیٹ کو جی سکتی کیونکہ برطمان میں راج یہاں پر پالیبار جو ہے وہ بھاچپا یہاں پر منتری ہے اور کہنا چاہیے کہ وہ یہاں پر بڑے دعابیدار مانے دار ہیں سندری کی اگر بات کی سندری سے یہاں پر اندرجیت مہتو بھاچپا اور پول چندر منڈل جھامو پٹیاسی اور آرانند مہتو محسوس جو ہے یہاں سے چنابی میدان میں ہے اور اس سیٹ کو جو ہے بھاچپا نے دو ہچا چودہ میں جیتا تھا انتر کافی کم تھا لیکن اس سوار گڑ بندن ہے تو جے ایم ایم کا پلرہ یہاں سے بھاری نظر آ رہا ہے اگر بات کریں تو یہاں پر دیب گھر کی تو مقابلہ نانہ انداز بھاچپا اور سدیس یہاور پاشوان آر جیڈی کے بیچ یہاں سے مہا گڑ بندن نے آر جیڈی کو اس سیٹ کو دیا ہے تو کہنا چاہیے کہ دونوں میں کڑی ٹکر ہے اور بھاچپا نے اس سیٹ کو دو ہچا چودہ کے اندر جیتا تھا لیکن دونوں میں اس سوار گڑی ٹکر ہے انتر کافی کم رہے گا جیت کا لیکن اگر بات کریں یہاں پر جاموہ کی تو جاموہ سے مقابلہ قیدار حضرہ بھاچپا اور یہاں پر منجو دیوی کانگریس دونوں کے بیچ گڑی ٹکر ہے اور دو ہچا چودہ میں اس سیٹ کو قیدار حضرہ نے بھاچپا نے جیتا تھا اور ایک بار پھر سے وہی کانڈیڈیٹ چنانوی میدان میں ہیں ایسے میں کیا جنتا ان کو ایک باپس سے اپنا یہاں پر بدھائک چنے گی یہ کڑا یہاں پر مقابلہ ہے حالانکہ بی جی پی کا ہی بھاری یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر بات کریں تو یہاں پر بگو در کیلئے تو مقابلہ ناگندر مہتو باچپا اور باسودی پربا اور برما کانگریس کے بیچ یہ کڑی ٹکر ہے بنوت کمار سنگھ بھاکپا مالے اور انوک کمار پانڈے آرکو پارٹی کے کیا ڈیڈیٹ ہے اور اس سیٹ کو بی جی پیڈے دوہ تا چودہ کے اندر جیتا تھا لیکن دیکھ کا انتر کافی کم تھا لیکن اس بار جو ہے مہا گڑ بندن ہے تو کہنا چاہیے کہ مہا گڑ بندن اور بھاچپا کے بیچی کری ٹکر ہے اور پلرا ایک باپس سے یہاں پر مہا گڑ بندن کا بھاری نظرت یہاں پر آتا نظر آ رہا ہے اگلی بزن سبا نرسا کی بات کر لیں تو یہاں پر نرسا کے لیے یہاں پر مہا رس نے سیٹ کو جیتا تھا اور ایک باپس سے اس سیٹ پر وہ ہی یہاں پر مقابلے میں بڑے دعوی دار مانے جا رہے ہیں اور اپنی پیشان بڑھانے کے لیے اور اپنا جو یہاں پر پرمپراغت سیٹ ہے اس کو ایک باپس سے جیتنے کی کوشش کی جائے گی اور کہنا چاہیے کہ انوک جو چٹا سی انہوں نے ایک باپس سے وہ ہی کینڈیڈیٹ اٹھا رہے ہیں اور یہاں پر اپرنا سین گپتہ بھاجفہ سوک کمار یہاں پر منڈل جھامو پرتیاسی ہے حالانکہ یہاں پر کڑی ٹک کر دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن مارس جو ہیں وہ ایک باپس سے اس سیٹ کو جیت سکتے ہیں اگر بات کے دمری سے دمری سے جگنات مہتو جھامو پرتیاسی ہیں اور یہاں پر پر دیپ کمار ساؤ جو ہے وہ بھاجفہ پرتیاسی ہے تو جھامو کا یہاں پر پلڑا بھاری نظر آرہا ہے کیونکہ ایک باپس سے وہ ہی کینڈیڈیٹ ہیں اور دوہزہ چودہ میں انہیں اس سیٹ کو جیتا تھا تو یہاں سے جو ہے جے ایم ایم اس سیٹ کو جیتی نظر آرہے ہیں اگر بات کے جھریہ کے لئے تو جھریہ تھی ہے بہت دلچسپ مقابلہ رہے گا کیونکہ دونوں گھر کی بہویں اس بار چنابی میدان میں ہیں ایک تو ایک یہاں پر پکچ میں راگنی سنگھ بھاجپا یہاں پر چنابی میدان میں تو بہین پونما نیرج سنگھ کانگریز حالانکہ نیرج سنگھ کا یہاں پر حتیہ کی گئی جس کے بعد اب یہاں پر پونما نیرج اس کی پتنی جو ہیں وہ اب چنابی میدان میں وہ کانگریز کی طرف سے وہ یہاں پر میدان میں ہیں تو دونوں گھر آپس میں یہاں پر چنابی میدان میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا حالانکہ بی جی پی نے سیٹ کو دو ہزارہ چودہ کے اندر جیتا تھا اور راگنی سنگھ یہاں پر بھاجپا کا یہاں پر پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے آگلی بی جی پی نے دو ہزارہ چودہ میں یہاں سے اس سیٹ کو جیتا تھا اور اس بار مہا گڑ بندن ہے اور کہنا چاہیے کہ دونوں میں کڑا مقابلہ اس سیٹ پر دیکھنے کو بل سکتا ہے اور اگر بات کر گھنڈی سے تو یہاں پر جی پرکاس برما بھاجپا اور سر فراج احمد جامو پر پیاسی ہے اور اس سیٹ کو بی جی پی نے دو ہزارہ چودہ کے اندر جیتا تھا لیکن دو ہزار انیس کے لئے اب آخری بدل سکتے ہیں کیونکہ بی جی پی اکیلی ہے اور یہاں پر مہا گڑ بندن اس بار جی ایم ایم کو اس سیٹ پر دیا ہے کیا یہاں کے مشلم یہاں پر سر فراج احمد کو بھوٹ دیں گے یہ تو آنے والا بقتی بتائے گا لیکن پلرہ یہاں پر جی ایم ایم کا بھاری نظر آتا نظر آ رہا ہے تو دوستو ہم نے کچھ مہت سیٹوں کی جانکاری آپ کو دی ہے کہ ان پندرہ سیٹوں میں سے کون کہاں سے دو ہزار چودہ کے اندر جیتا اور کون کہاں سے اس بار بھاری نظر آ رہا ہے کون کہاں سے مقابلے میں یہاں پر بڑت حاصل کرے گا یہ تو آنے والا بقتی بتائے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ان پندرہ سیٹوں میں سے کس پارٹی کو کتنی سیٹا جا سکتے ہیں تو اپنی ڈائی بھی کمنٹ بکس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کھلی جی تاکہ آنے والی جانکاری نوڑکشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتے رہے ایک اور نوڑکشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتے رہے ایک اور نوڑکشن آپ کو ٹائم ٹائم ملیں گے آپ کا دن شبھو جہاں جہاں بھارت